تھپڑ مار کر الزام بھی مجھ پر ہی لگا دیا گیا دانیال عزیز کہتے ہیں میں نے لفظ چور اشتعمال کیا کیا جہانگیر ترین نے چوری نہیں کی عمران خان چیٹر ہے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ چور عمران خان اور جہانگیر ترین نے لکھ کر دیا کہ چوری کی اور ایمریسٹی سکیم سے بھی فائدہ اٹھایا دانیال عزیز کے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کے دوران تحریک انصاف کے آرکان شور شرابہ کرتے رہے ان کے پاس اتنی شائستگی نہیں تھی اتنا ظرف نہیں تھا کہ ایک غلطی کر کے کم از کم یہ اس کی محذرت کرتے ایک پارلمنٹی ٹیڈیشن کو سیٹ کرتے الٹا انہوں نے میرے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی کہ میرے کسی ایسے لفظ سے انہوں نے جو حرکت کی وہ جسٹفائیڈ تھی جناب سپیکر جو تھیف کا لفظ ہے وہ بالکل میں نے استعمال کیا اور میں اس کے اوپر کھڑا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پاکستان کی سیاست میں صرف دو شخصیات ہیں جنہوں نے بقیدہ سرکار کو درخواست دے کے یہ بات تسلیم کی ہے کہ انہوں نے ٹیکس چوری کی ہے ان میں سے ایک یہاں پر موجود ہے اس کا نام امران خان ہے انہوں نے ایمنسٹی سکیم میں نہیں پلیز انہوں نے ایمنسٹی سکیم میں میری ریکویسٹ ہے کہ ہم جدہ جا رہے ہیں ہم نے ایک بل پرس کرنا ہے ایک منٹ جی اور دوسرا جھانگیر ترین کا نام ہے دوسرا کا نام جھانگیر ترین ہے سبر سے سنیں سبر سے سنیں سبر سے سنیں یہ فیکس ہیں یہ فیکس ہے سنیں سبر سے سنیں سنیں آپ یہ نعرے لگاتے ہیں اب سنیں سبر برداشت پیدا کریں جناب جھانگیر ترین صاحب نے جھانگیر ترین صاحب نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ سائن کیا انہوں نے انسائیڈر ٹریڈنگ پہ کروڑوں روپے واپس کی جو اپنے کک اور اپنے گارڈنر کے نام سے انہوں نے یہ خورت کیسز ہیں جی یہ بارے تو سیاست دارے پاکستان جی طریق میں انہوں نے ایک سرٹیفائیڈ چوہ رہی ہے اور ان کی یہ جھرت اور یہ ان کی حرکت کہ یہ جو شریف لوگ جو اپنا ٹیکس پورا دیتے ہیں جو کسی قسم کے بیداغ ہیں جو پڑے لکھے ہیں ان کے ساتھ یہ بدماشی کرتے ہیں ان کے پاس اتنی شرم ہو رہا ہے یہاں نہیں ہے کہ اس پاس کی معافی مانگے آج میں کہتا ہوں آپ کی آنکھیں آپ کی آنکھیں آپ